اپنے شہریوں کو روک رکھا ہے کس حوالے سے جی آرپیو صاحب ملتان اور چیف ٹریفک آفیزر ملتان صاحب کی ہدایت پر ہم جو شہری ہیں ان کو سموک سے جو ہونے والے نقصانات ہیں جس میں جسمانی نقصانات زیادہ ہیں انکلہ خراب اور بیماریاں کافی زیادہ پیال رہی ہیں تو ان کی ہدایت پر ہم ان میں ماس تقسیم کریں اور جہاں پہ زیادہ پبلک ہوتی ہے ہم وہاں پہ جا کے لیکچرز بھی دے رہے ہیں سموک کے حوالے سے تو ایک انٹرنیشنل ہیلتھ کی بھی ریپورٹ آ گئی ہے کہ یہ کرونا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے اگر ہم پیار سے سمجھائیں گے انہیں بتائیں گے اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر دوہزار کا چلانہ ہے اس کے علاوہ آپ گاڑی بھی بند ہو رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ نے جلال پر کے شہر جو گورنمنٹ آپ پنجابیوں سمجھ لیں پاکستان ٹریف ایک پولیس جی ہے یہ باوام کی خیر کھائی کے لیے یعنی بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان اجاز خان ناظرین اگر میں بات کروں سموک کے حوالے سے تو پنجاب میں سموک کے اضافے کو دیکھا جا رہا ہے اور اگر میں ڈیویزن ملتان کے حوالے سے بات کروں تو ڈیویزن ملتان میں خاصا اضافہ دکھائی دیتا نظر آ رہا ہے اور سیٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے سموک بڑھتی ہوئی سموک کے پیشن نظر جو ہے کاروائیاں جاری ہیں اور اگہی مہم بھی جاری ہے اور شہریوں میں فیس ماسک کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے تو یہاں پر ایک روڈ بر سیٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے دھوان چھوٹی گاڑیوں کے خلاف اور فیس ماسک اور سموک کی اگہی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں میں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی کیا حال ہے کیا نام ہے میرے نام عمجد انسود ہے میں ٹریفک وارڈر نون جلال پورپیر والا ہو اچھا عمجد بھائی کیا کہنا جائیں گے کہ آپ نے شہریوں کو روک رکھا ہے کس حوالے سے جی آرپیو صاحب ملتان اور چیف ٹریفک آفیزر ملتان صاحب کی ہدایت پر ہم جو شہری ہیں ان کو سموک سے جو ہونے والے نقصانات ہیں جس میں جسمانی نقصانات زیادہ ہیں انکلہ خراب اور بیماریاں کافی زیادہ پھیل رہی ہیں تو ان کی ہدایت پر ہم ان میں ماس تقسیم کر رہے ہیں پیس ماس تاکہ وہ اپنے آپ پیس کو بند کر کے رکھیں سموک میں آوائیڈ کریں کہ زیادہ باہر نہ نکلیں بہت ضروری کام ہو تو باہر آئیں اس کے علاوہ ہیلمٹ کا استعمال کریں ہیلمٹ کے علاوہ جن کا لائسنس نہیں ہے اس حوالے سے بھی ماری ایک کمپین چل رہی ہے کہ ہم تیس نومبر تک سب کو بغیر کسی فارمالیٹی کے لائسنس بنا کے دے رہے ہیں اس حوالے سے عوام کو ہم بریف کر رہے ہیں تو کیا رسپونس مل رہا ہے آپ کو عوام کی طرف سے جی عوام کا رسپونس اتنا تو نہیں مل رہا جتنا ملنا چاہیے تھا کیونکہ اب سرانے والا بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں لائسنس بنوانے کے حوالے سے اور سموک کے حوالے سے ہم ایڈیوکیشن بھی دے رہے ہیں مسلسل سکولوں میں جا رہے ہیں بس ٹینڈز پہ جا رہے ہیں اور جہاں پہ زیادہ پبلک ہوتی ہے ہم وہاں پہ جا کے لیکچرز بھی دے رہے ہیں لیکن بدقسمی کے حوالے سے عوام زیادہ رسپونس نہیں کر رہی میں آپ کے توسط سے جلال پرپیر والا کے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے پاس لائسنس بنوائیں لائسنس کا ہمارا دو سینٹر جہاں پہ چوبیس گھنٹے موجود ہیں جو کہ ان کے لائسنس بغیر کسی فارمالیٹی کی موٹسائیکل کے بنا کے دے رہے ہیں اگر میں بات کروں تعلیمی اداروں کے حوالے سے تو تعلیمی ادارے جو ہیں پہلے سات نومبر سے سترہ نومبر تک بند کر دیئے گئے تھے اب چوبیس نومبر تک جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کو کہ بچے تو اسی طرح حالانکہ بچوں کو جو چھٹیاں ملی تھی بچے اپنے گھر تک محدود رہیں گے لیکن والدین بچوں کو کنٹرول نہیں کر رہے اور بڑتی سموگ میں دیکھیں کہ بیماریوں کا شدید خلچہ ہے بیماریاں تیزی سے پھیر رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سموگ کے حوالے سے تو ایک انٹرنیشنل ہیلتھ کی بھی ریپورٹ آ گئی ہے کہ یہ کرونا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے اب ہاں جو والدین ہیں ان کو اپنی زمداری کا احساس ہونا چاہیے وہ اپنے بچوں کو گھر بھی ٹھائیں ویسے بھی جو سکول ہیں زیادہ در سکولوں نے آن لائن کلاسیز کا کام شروع کیا ہوئے انہیں چاہیے اپنے بچوں کو سمجھائیں کیونکہ والدین جو بات سمجھائیں گے وہ بات ان کو بچوں کو زیادہ سمجھائے گی ہمارا کام سمجھانا بھی ہے اور پھر انفورسمنٹ کرنا بھی ہے اگر ہم پیار سے سمجھائیں گے انہیں بتائیں گے اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر دوہزار کا چلان ہے اس کے علاوہ آپ گاڑی بھی بند ہو رہی ہے گاڑی تب تک نہیں ملے گی جب تک والدین آئیں گے اور خود ایک اسلام پیپر نہیں دیکھے جائیں گے پنجاب میں فیس ماسک کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے تو کیا عوام کو نظر آتی ہے فیس ماسک استعمال کے نہیں ابھی تو نہیں ہے کل سمارٹ ڈاؤن لگ گیا ہے دوبارہ گورنمنٹ بڑی سختی کر رہی ہے صرف اور صرف عوام کی سہولت کے لیے تو یہاں آپ خود دیکھ لیں کہ بہت کم لوگوں نے پہنا ہوئے ہم اپنی مدد آپ کے تحت ماسک لے کے عوام کو ڈسٹیبیوٹ بھی کر رہے ہیں ان کو بریف بھی کر رہے ہیں ان کو سمجھا بھی رہے ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ فیس ماسک استعمال کریں اور اپنی اور اپنے بچوں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کریں یہ پیغام میں تمام والدین کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اس دینجرس جو موقع ہے بہت اشد ضروری مجبوری کے تحت ہو تو بچوں کو گھر سے باہر بھیجیں اندر وائز نہ بھیجیں خاص طور پر جو روڈ کے اوپر ہے دھوان چھوڑتی گاڑیاں ان کے خلاف کیا قانونی کاروائی کی جاتا ہے جی ان کے خلاف ہم جتنے بھی کمرشل گاڑیاں ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم گاڑیوں کا روٹ پرمٹ ان کے فیٹنس سیٹیفیکیٹ وہ چیک کر رہے ہیں فیٹنس سیٹیفیکیٹ چیک کرنے کے بعد جو ڈرائیور حضرات ہیں ہم ان کی منٹل اور فیزیکل ہیلتھ دونوں کو ابزرگ کرتے ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ سیشنز کا آغاز کر دیا ہے ہم اڈو پہ جا کے اور ہمارے ڈرائیونگ سکولز ہیں وہاں پہ ان کو باؤنڈ کرنے ہیں کہ وہ وہاں پہ آئیں گے ٹریننگ دیں گے ہم ان کو اور ان کی منٹل اور فیزیکل ہیلتھ کو چیک کرنے کے بعد ان کے لائسنس بغیرہ چیک کریں گے جن کے لائسنس نہیں ہے ان کے گاڑیوں کو بند کر رہے ہیں اور جب تک وہ لائسنس نہیں بنوائیں گے ان کے گاڑی ہمارے پاس ہی Play بند کرنا ضروری ہے اگر چلان کرنے سے کیا ہے اگر روڈ پہ چلیں گی تو دھوہ تو انہوں نے چھوڑنا ہے محول کو تو الودہ کر رہی ہیں تو گاڑیاں ہی بند کر رہے ہیں اور جب تک ان کی گاڑیوں کے فٹنس پوری نہیں ہوگی ہے ان کی گاڑی ہم بلیز نہیں کر رہے ہیں جی تو ناظرین یہ دیکھیں سیٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے جو ہے یہ فیس ماسک کا جو تقسیم کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈون وہ بھی جاری ہے اور شہری بھی مرسط موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اسلام علیکم پھر کیا نام ہے آپ کا غلام نازک غلام نازک بھائی کہاں سے تعلق ہے آپ کا جلال پر شہر سے جلال پر شہر سے تعلق ہے آپ نے فیس ماسک نہیں پہنے ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ بڑھتی ہو اس موقع کے جو خدشات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور ہیلمٹ تو ضروری ہے نا ڈرائونگ درانے ڈرائونگ یہ بس صحیح ہے آپ نے یہ استعمال نہیں کیا بس یہ سنت رسول سمجھ گئے اس وجہ سے نہیں سنت رسول بھی لازمی ہے لیکن دورانے ڈرائونگ موٹر بائیک پر خاص طور پر جو ہے ہیلمٹ کا ہونا ضروری ہے اس کے پیش نظر جو ہے حکومت نے قانون سازی بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہیلمٹ دیکھیں ہیلمٹ بہت ضروری ہے ہیلمٹ نہیں ہوگا تو اس کے دو ہزار پہ چلان ہے دو ہزار پہ جرمان ہے تو کیا کہنا چاہیں گے سر وہ بات بلکل آپ کی صحیح ہے بلکہ ٹریفک والوں کو بھی بات صحیح ہے لیکن ہم تو یہ ایک گلی سے نکلے ہیں دوسری گلی تاکہ سبزی لینے کے لئے کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سبزی بھی ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے آپ ادھر کے شہری ہو شہر کے رہیشی ہو آپ موٹر بائیک پر آئے ہو نا اگر پیدل آتے تو دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں سموک کی وجہ سے تو فیس ماسک تو بہت ضروری ہے اور پنجاب حکومت نے اس کو لازمی قرار دے دیا ہے آپ دیکھیں آپ تو ما شاء اللہ سمجھ دار ہیں پڑے لکھے نظر آ رہے ہیں تو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پنجابیوں سمجھ لیں پاکستان ٹریفک پولیج یہ تمام جتنے بھی دارے ہیں یہ بابام کی خیرکائی کے لئے یعنی بھلائی کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کرنا چاہیے ہر لیا سے چاہے وہ فیس ماسک کی صورت میں ہو چاہے وہ ہیلمٹ کی صورت میں ہو چاہے لیسنس صورت میں ہو جس صورت میں بھی ہو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اچھا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا تو سیٹی ٹریفک کی طرف سے آپ کو وارننگ ملی ہے وارننگ ملی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ احتیاط کریں کچھ نصیب ہو آپ دو ہزار سے بچ گئے ہو تو نیکسٹ کوشش کریں کہ ہیلمٹ ضرور پہنے کیونکہ یہ دو ہزار آئے دن جو ہے چلان ہوں گے اور بھی شعری موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی خیضر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا اور ماشاءاللہ نوجوان ہیں موٹے تازے ہیں سردیوں کا موسم ہے تو فیس ماسک بھی آپ نے نہیں پہنا ہوا تھا کیونکہ سموک کی وجہ سے بیماریوں کے خدشے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں خود کو احتیاط کرنے چاہیے ہم خود لا پرواب ہوتا ہے اچھا تو پھر اس وقت ٹریفک پولیس کی طرف سے آپ کو وارننگ ملی ہے ہیلمٹ نہ ہونے کے بلانے تو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ سیٹی ٹریفک پولیس جو ہے جلال پر پیر والا میں بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ دیکھیں کہ یہ دس روپے کا فیس ماسک ہے شہری نہیں خرید سکتے پھر بھی سیٹی ٹریفک کی طرف سے یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں فیس ماسک تو آپ کو بھی چاہیے باشعور شہری ہونے کا ثبوت دیں بلکہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں پنجاب میں بڑھتی ہوئی سموک کو روک تھام کے لیے یہ اقدامات ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو کیا آپ اس جیسے اگری ہیں ہاں جی کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نصر کو یہ یہاں کوئی اپنی افاظت خود کرے بھائی نکلے ہیلمٹ اگرہ لے کے نکلے ماسک نکلے پھر سموک کا موسم بھی ہے نا ماسک کوئی ہے پہن کے بھائی نکلے جتنی افاظت کریں گے ان کا خود کا فائد ہے جی بھائی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے اپنی طرف سے ہی گلتی ہیں لیکن ہم قانون کو فالو نہیں کرتے اور خاص طور پر ان دنوں جو سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں فیس ماسک کا جو ہے استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر جب موٹر بائیک پر ہم بیٹھتے ہیں تو ہیلمٹ لینا نہیں بھولیے ہیلمٹ کا ہونا اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے مزید یہاں پر ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک موٹر سیکل اور روک دیا گیا ہے یہ اسلام علیکم بھائی میرے ایک ریکویسٹ ہے انہوں نے ہیلمٹ یہاں پر لٹکایا ہوئے ہیں اور یہی ہیلمٹ ان کی جان کی حفاظت کے لیے ہے ان کو چاہیے کم سے کم یہ اپنے سر پر رکھیں پہنے ہم بار بار ان لوگوں کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیلمٹ جو ہے یہ آپ کی جان بچاتا ہے کیونکہ جتنے ایکسیڈنٹس میں امواد ہوتی ہیں اتنی شاید کہیں بھی نہیں ہوتی اور روڈ ایکسیڈنٹس میں ہیڈ انجری کی وجہ سے تو یہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہیلمٹ ہے آپ اس کو اپنے سر پر رکھیں اور اپنا واہ کرائیں یہ دیکھیں ناظرین اس بھائی نے ہیلمٹ تو اٹھایا ہوا ہے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں لیکن یہ سیٹی ٹریفک امجد بھائی کی طرف سے آ جا رہا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہیلمٹ جو ہے نیچے لٹکایا ہوا تھا بھائی نے تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے آپ لے کے پھر رہے ہو تو اس کے جو ہے پہننے میں کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہے اگر کیا کہنا چاہیں گے بھائی ہیلمٹ بھی لیا ہوا ہے پھر بھی نہیں پہنا ہوا ہے یہ تو ہماری حفاظت کے لیے ہے نہ کہ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر اس حوالے سے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سر میرا تو مسئلہ ہے تھوڑا سا گردن کا تو اس لیے میں نے نیچے لٹکایا ہوا تھا پہننے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس سے بہت سیفٹی ہوتی ہے ہماری اور کوئی بھی ایشو نہیں ہے اچھا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح جلال پرپیر والا میں بھی جو ہے سموگ کے حوالے سے یہ سیٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے فیس ماسک تقسیم کر رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کو بھی ملا ہے تو کیا ہمیں ایک باشور شہری ہونے کا ثبوت نہیں دینا چاہیے کہ ہم فیس ماسک دس روپے کا ملتا ہے وہ لے کر پہنے سر اس سے ہماری سیفٹی ہے ہمارا ہی اس میں وہ ہے کہ ہمیں خود لے کے استعمال کریں لہٰذا یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں دیں استعمال کریں آپ ہمیں خود ہی استعمال کرنا جائے اس میں ہماری ہی سیفٹی ہے کیونکہ سموگ میں اضافہ ہے اور بیماریاں پھیر رہی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو طبی مہرین ہے ان کی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو کیا پیغام دیں گے آپ اپنی عوام کو اپنے دوستوں کو سر عوام سے تو یہی درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ ہیلمٹ استعمال کریں اس کے بعد اپنا جو ہے نا آپ فیس ماسک بھی استعمال کریں کیونکہ سموگ کی وجہ سے تو گلے کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے بہت سارے جو مسئلہ مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں جی تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہاں پر سیٹی ٹریفک پولیس جاری ہے اور اپنی طرف سے یہ فیس ماسک جو ہے وہ ڈریورز حضرات کو تقسیم کر رہے ہیں اور ایک اگہی مہم بھی جاری ہے اور دھوما چھوٹی گاریوں کے خلاف کریک ڈون بھی جاری ہے تو آپ بڑھتی ہوئی سموگ کے بچنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کیجئے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان اجازت خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ